آگامی تیوہار بکرید کو لے کر آئی جی دیپک کمار نے بیٹھک کی آئی جی آگرہ جون دیپک کمار فیروز آباد پہنچے جہاں بکرید کے تیوہار کو لے کر مولاناؤں کے ساتھ بیٹھک کی پولیس عدکاریوں سے سرکشہ وستہ کا جائجہ لیا آئی جی نے پولیس مسلم سماج کے لوگوں کی سمشہیں سنی اور ان کا نیدان کرانے کا آسفہ سن بھی دیا وارتہ کرنے کے بعد آئی جی نے بتایا کہ سانتفون طریقے سے بکرید کا تیوہار منائے جانے کی لوگوں سے اپیل کی ہے سرب سماج کی لوگوں سے مل جل کر رہنے کو بھی کہا گیا ہے انہوں نے چیتاونی دی کہ یدی کوئی بھی اسماجک تطور چھیتر کی سانتی وستہ کے ساتھ کھلوار کرے گا اس کے برود سکت کاریبائی کی جائے گی عربند کمار پیروز آباد سماچار ونٹی فور جیسا کہ ہم لوگ سبھی جانتے ہیں کہ نکٹ بھویس میں جو تیوہار آنے والے ہیں اس تیوہار کے مدن نجر آج سپی سٹی صاحب کے دفتر میں جو یہاں دھرمگرو تھے مسلم دھرمگرو ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی گئے اور دھرمگروزتہ کو بنائے رکھنے کے لیے یہ ایک پرمپرا بھی یہاں رہا ہے ہم لوگ بڑابر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور جو بھی ساسن کی منصہ ہے وہ اس کے بارے میں ان لوگوں سے باتچیت کی گئی ان لوگوں کی کیا سماسیاں ہیں اسے انہوں نے اپنی باتوں سے عورت کر آیا اور جیسا کہ ہمیسا سے پھروز آباد میں شکون سے امن سے شانتی سے سب طرح کے تیوہار بیٹھتے ہیں تو ہمیں پورا وشواس ہیں کہ جو بھویس میں جو تیوہار آنے والا ہے بھگنیت کا پھروز آباد میں شانتی امن کے ساتھ سوئے پھٹیتے ہیں پھروز آباد میں شانتی سے سب طرح کے تیوہار بھگنیت کا پھروز آباد میں شانتی سے پھروز آباد میں شانتی سے سامنے لگتے ہوئے ہم لوگوں نے جو اپنی گائیڈ لائن جاری کی ہوئی ہیں ہم جو بتا دیئے ہیں اس لئے آج کو ہمیں اوستائیں چاہیے ہیں آنے والے دنوں میں اوستائوں کو لے سک تاکہ پر امکھریتے سے شام کی پوروک پورا ببار ہو جائے اس مطلب میں آج میرے دل اکتے ہیں اور اچھے اندازی کو لکھے ہوئی کون باتیں ہم دل دیئے ہیں تو تاکو ہمیں